سانے چار لاکھ لیٹر پانی روز اس کوئے سے نکلتا ہے پھر بھی یہ کبھی نہیں سکتا اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئا ایسے ریگستان میں ہیں جہاں پانی کی بون بون کلے لوگ ترستے ہیں درستہ عام طور پر کوئے سے پانی نکالو تو اس کا پانی تھیری تھیری ختم ہوتا ہے لیکن جب بعد مکہ شہر کی کوئے سے نکلنے والے زمزم کے پانی یہ ہوتی ہے تو یہ پانی نہ صرف چمتکاری ہے بلکہ اتنا رہستے مئی ہیں کہ اس کے بارے میں سن کر آپ بھی پریشان ہو جائیں کیونکہ اس کوئے سے ہر روز ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ پانی نکالتے ہیں لیکن اتنے سالوں میں نہ ہی یہ کوئاں سوکھا اور نہ ہی اس کوئے کا وارٹر لیول کم ہوا اور یہ کوئی ایسا ویسا پانی نہیں ہے سلام دھرم کے لوگوں کے لیے کسی امرت سے کم نہیں ہے جس کے پیچھے کی کہانی سن کر آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی اور اب ہم آپ کو ایک ویگیانک کی اس پانی کے اوپر کی گئی ریسرچ کے بارے میں بتائیں گے تب تو آپ کو اور زیادہ حیرانی ہوگی تو چلیے شروع کرتے ہیں سلام آج دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دھرم ہے اور اس میں ایسی کئی کہانیاں ہیں جو آپ نے سنی ہوں گی اسی میں سے ایک ہے زمزم کے پانی کی ایسا کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سالوں پہلے پیغمبر ابراہیم اپنی پتنی حاضرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے دیے ہوئے آدیش کا پالن کرتے ہوئے مکہ کے ریگستان میں چھوڑ کر چلے آئے بیٹے اسماعیل کو جب پیاس لگی تو ریگستان میں دور دور تک پانی کی ایک بھی بون دکھائی نہیں دے رہی تھی ماسون سماعیل پیاس سے اتنا زیادہ تڑپنے لگا تب ہی ایک چمتکار ہوتا ہے کہ ریت میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں برباد میں خونے کو بنا دیا گیا جسے آج پوری دنیا زمزم کے پانی کے نام سے جانتی ہے اسی پانی کو مکہ مدینہ میں حج کی آترہ کرنے گئے لوگ نہ صرف پیتے ہیں بلکہ سب سے پوتر بھی مانتے ہیں اور اسے اپنے کھر پر پھر کر لاتے ہیں کیونکہ ان کی نظروں میں یہ دنیا کا سب سے پوتر پانی ہے جو کہ سب ہی کشٹوں کو دور کر دیتا ہے اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ریگستان کے بیچوں بیچ یہ کیسے زمزم کا پانی آتا ہے دوستوں اس کے اوپر کئی طرح کی تحقیقات کی گئی پھر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ زمزم کا پانی مکہ کے پہاڑوں پر بنی تراروں سے آتا ہے اور اسلامی مانتہ کی مانے تو پہاڑوں پر بنی یہ دراریں تب بنی تھی جب اسمائل نے امنا پیر زمین پر رگڑا تھا اب آپ سوچ لیجئے کہ اسمائل کے پیر رگڑنے سے مکہ میں اس قدر مہین دراریں پڑ گئیں کہ آج کے سمیے کے ویگیانک بھی دراروں کو دیکھ کافی حیران ہو چکے ہیں اب یہاں سوال یہ ہے کہ آخر کیوں مسلمان زمزم کے اس پانی کو دنیا کا سب سے پوتر پانی مانتے ہیں اس بات کی خوچ کرنے کے لئے کئی سارے ویگیانکوں نے زمزم کے پانی پر اپنی ریسرچ کی لیکن جپان کے ایک ویگیانک مسارو ایموٹو نے ایک ایسی خوچ نکالی جس نے ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیا مسارو ایموٹو ایک ایسے ویگیانک ہیں جو دنیا بھر میں الگ الگ جگہ پر پانی پر ریسرچ کرتے ہیں ایسے میں زمزم کے پانی کے اوپر ریسرچ کرنے کے لئے ان سے بہتر انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا جب انہوں نے زمزم کے پانی کو لیا تو اس پر کافی لمبے سمیہ تک اپنی سٹڈی کی انہوں نے ریسرچ کی اور یہ ریسرچ اس لئے لمبے سمیہ تک چلی کیونکہ ایموٹو یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر یہ پانی ہے کیسا اس طرح کیا پانی انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا ان کا کہنا ہے کہ زمزم کے پانی کے پارٹیکل مائکروسکوپ سے ہی نہیں دیکھے جا سکتے زمزم کے پانی اتنا زیادہ طاقت بغا رہے کے اس کے پارٹیکلز کو دیکھنے کے لئے اور اس کے کرسٹلز بنانے کے لئے زمزم پانی کے ایک بونڈ کو نومل پانی کی ہزار بونڈوں کے ساتھ ملانا ہوگا تب جا کر اس کے پارٹیکلز مائکروسکوپ سے دیکھے جا سکتے ہیں اور اس کے کرسٹلز بنائے جا سکتے ہیں مسارو ایموٹو ایک اور حیران کر دینے والا خلاصہ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب زمزم کے پانی کی ماتر ایک بوند کو نومل پانی کے ہزاروں بوندوں سے ملائے جاتا ہے تو ان ہزاروں بوندوں میں یہ وہی گونہ جاتے ہیں جو زمزم کے پانی ایک بوند میں ہوتے ہیں اگر ہم اس جاپانی ویگیانک کی بانے تو ان کے حساب سے زمزم کا پانی کسی چمتکار سے کم نہیں ہے اب اگر ہم کسی نومل پانی کے کرسٹل بنائیں تو اس کی بناوٹ الگی ہوگی لیکن جب مسارو ایموٹو نے زمزم کے پانی سے کرسٹل بنائی تو وہ پوری طرح سے دنگ رہ گئے کیونکہ اس پانی سے بننے والا ہر ایک کرسٹل ایک ہی طرح کا تھا صرف اتنا ہی نہیں زمزم کے پانی سے بننے والا کرسٹل نومل پانی سے بننے والے کرسٹل کے مقابلے بہت زیادہ خوبصورت بھی بنتا ہے دوستو زمزم کا پانی اس دنیا کا ایک ماتر ایسا پانی ہے جو بھی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں کسی پرکار کے بیمار کرنے والے کیڑے وکوڑے پنپتے ہیں عام طور پر دنیا بر میں جتنے بھی کنویں ان میں کائی جملیں لگتی ہیں لیکن زمزم کا کنوہ ایک ماتر ایسا کنوہ ہے جس میں آج تک کوئی کائی نہیں جمیئے یہاں تک کہ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ زمزم کا پانی اونکھوں کے لیے کھانا اور بیماروں کے لیے دوا لیکن دوستو جہاں ایک طرح مسلم اس پانی کو اتنا زیادہ پوتر مانتے ہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پانی کو پینے لائق بھی نہیں مانتے انیس سو اکتر میں مصر کے ایک ڈاکٹر نے یوروپین پریس کو لکھا کہ مکہ کا زمزم کا پانی لوگوں کے پینے کے قابل نہیں ہے دراصل اس کی اس بیان کی بنیاد تھی کی کعبہ سی لیول سے نیچے ہے اور مکہ شہروں کے بیچوں بیچ ہے اس وجہ سے مکہ شہر کا گندہ پانی نالوں سے اس کوئے میں آ کر جمع ہوتا رہتا ہے یہ خبر سعودی عرب کے کنگ فیضل تک پہنچی اور انہوں نے مصر کے اس ڈاکٹر کے اس بیان کو غلط ثابت کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے فوراں سعودی کے کرشی اور پانی وسائل غزرہ کو اس معاملے میں جانچ کرنے اور زمزم پانی کا ایک سیمپل چیک کرنے کے لیے یوروپین لیبورٹری میں بھیجے جانے کا حکم دیا جب وہ وہاں پہنچے ہو تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی کا ایک چھوٹا سا کنڈ تھا چھوٹے پوکھر کے سمان اٹھارہ بائی چودہ کا یہ کونہ ہر سال لاکھوں گیلن پانی ہازیوں کو دیتا ہے اور یہ سلسلہ تب سے چالو ہے جب سے وجود میں آیا ہے یعنی کئی شدابدیوں پہلے حضرت ابراہیم کے وقت سے انہوں نے اپنی خوجبین شروع کی اور کوئے کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کی انہوں نے کوئے کی گہرائی ماپنے کے لیے ایک شخص کو پانی مطار کر بھی دیکھا انہوں نے دیکھا کہ پانی کی سطح اس کے کندھوں سے تھوڑا اوپر ہی تھی اور شخص کی اچھائی تقریباً پانچ فیٹ آٹھ انچ تھی اور شخص نے سیدھا کھڑے رہتے ہوئے اور اس کوئے میں ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف خوجبین کی کہ پانی آخر کس طرف سے آ رہا ہے پانی کی دھارہ کہاں ہے جہاں سے پانی نکل رہا ہے اسے پانی میں ڈککی لگانے کی اجازت نہیں تھی اس لئے اس نے بتایا کہ پانی کس جگہ سے نکلتا ہے اس سے ابھی سمجھ میں نہیں آیا اس لئے انہوں نے دوسرا آئیڈیا سوچا انہوں نے اس کوئے میں پانی نکالنے کے لیے بڑے بڑے پمپ لگا لیے تاکہ وہاں سے تیزی سے پانی نکل سکے اور پانی کے سروت کا پتہ لگ سکے انہیں عیرت ہوئی کہ ایسا کرنے پر بھی کوئے کے پانی آنے کے جگہ کا پتہ نہیں چل پایا لیکن ان کے پاس صرف ایک ماتر یہی طریقہ تھا جس سے جانا جا سکتا تھا اس لئے انہوں نے پمپ سے پانی نکالنے کے طریقے کو پھر سے دور آیا اور پانی میں کھڑے ہو کر اور سے اس جگہ کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا اس بار کچھ وقت بعد ہی اس نے ہاتھ اٹھایا اور خوشی سے جوم اٹھا اور بول پڑا مجھے کوئے میں پانی آنے کی جگہ کا پتہ چل گیا ان کے پیروں کے نیچے کی یہ جگہ ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے پمپ سے پانی نکلنے کے دوران ہی اس نے کوئے کے چاروں طرف چکر لگائے اور اس نے دیکھا کہ ایسا ہی کوئے میں دوسری جگہ بھی ہو رہا ہے یعنی کوئے کے ہر حصے سے پانی آ رہا ہے اور اسی وجہ سے زمزم کے کوئے کے پانی کے سطح لگاتا ریکسی رہتی ہے اس طرح اس نے اپنا کام پورا کیا اور یوروپین لیبورٹری میں جانچ کے لیے بھیجنے کے لیے پانی کا سیمپل لیا ہے اب اس کا ریزلٹ بھی دیکھ لیجئے زمزم کے پانی اور مکہ شہر کے سارے پانی میں کیلسیم اور مینگنیسیم سالٹس کی ماترہ کا فرق تھا زمزم میں دونوں تتو زیادہ تھے شاید یہی وجہ تھی کہ زمزم کا پانی یہ آنے والے کمزور حاضی کو بھی طاقتور اور تروتازہ بنائے رکھتا ہے اہم بات یہ تھی کہ زمزم کے پانی میں پائے جانے والا فلورائیڈ اپنا اہم اثر رکھتا ہے یہ فلورائیڈ کی ٹانو ناشک ہوتا ہے یہ تک کہ یوروپین لیبورٹری نے اپنی جانچ میں بعد میں بتایا کہ یہ پانی پینے کے لیے اچھا ہے اور اس طرح مصر کے ڈاکٹر کا زمزم کے بارے میں فیرائے گیا پروپیگنڈا غلط ثابت ہوا اس رپورٹ کی جانگاری جب شاہ فیزل کو دی گئی تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے یوروپین پریس کی جانچ رپورٹ بھیجوانے کے حکم دیئے اس سے جڑی ایک اور حیرت کر دینے والی بات آپ کو بتا دیں کہ زمزم کا یہ کونہ کبھی بھی نہیں سکھا یہی نہیں اس کونے نے ضرورت کے مطابق پانی کی سپلائی کی ہے جب جب جتنے پانی کی ضرورت ہوئی ہے یہاں پانی رہتا ہے ایک سی سالٹ سن رچنا اس پانی کے سالٹ کی بناوٹ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے اس کا سواد بھی جب سے وجود میں آیا لیکن زمزم پانی کا سواد یونیورسل ہے ہر پینے والے کو اس پانی کا سواد الگ سا محسوس نہیں ہوتا ہے کوئی جیوک وکاس نہیں اس پانی کو کبھی رسائن ڈال کر صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ پینے کے پانی کے معاملے میں یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے یہ بھی دکھا گیا ہے کہ عام طور پر کونوں میں کئی جیو یا بنسبتی پنپ جاتے ہیں کونوں میں شہوال ہو جاتے ہیں جس سے کونے کے پانی میں سواد اور گند کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن زمزم کے کوئے میں کسی طرح کا جیوک وکاس کا کوئی نشان بھی نہیں ملا ہے آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے میں کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو کر آپ کو پسند آئے ہو تو سلائے کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ پھولیں